مدرگان محترم اور برادران عزیز ربیع الابول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقائے نامدار سید الابولین والآخرین سلطار دعال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی ویادت بات عادت اسی مہینے میں ہوئی اور اگر اسلام میں کسی شخصیت کی کسی شخصیت کے یوم پیڑائش یا یوم وفات بنانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم ویلادت سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے رہنمائی کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبروز فرمایا دنیا کے اندر بھیجا اور بزاقِ اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو غلط نہیں ایک روایت لوگوں کے زبان پر مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَوْلَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا ہوں یہ روایت سند کے اعتبار سے تو یہ موضوع ہے یعنی صحیح نہیں ہے یہ حدیث کے طور پر درست نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بلکل درست ہے یعنی واقعی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تھی اگر آپ دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو انہاں یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا نہیں یہ زمین ہوتی نہیں یہ آسمان ہوتا نہیں یہ ہوائیں ہوتی نہیں یہ بازل ہوتے نہیں سمندر ہوتے نہیں دریہ ہوتے اور اقبال مرہوم نے اس بات کو بڑی بلاغت کے ساتھ کہا ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبشم بھی نہ ہو ہونا یہ نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ مبارک ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبشم بھی نہ ہو جمنِ دہر میں بلبل کا کرنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسی تبشہ مادہ اسی نام سے تو در حقیقت یہ کوئی مطالغہ نہیں حقیقت ہے کہ حضورِ سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے لہذا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا وہ دن یقیناً اس کائنات کا سب سے زیادہ مقدس سب سے زیادہ سعادت والا دن تھا سب سے زیادہ مبارک دن تھا جس میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق دار نہیں تھا کہ اس دن کو ایک عید کا دن بنایا جائے اس کو ایک جشن کا دن بنایا جائے لیکن جو دین لے کر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس دین کی آپ نے ہمیں تعلیم و تبلیغ فرمائی وہ دنیا سے نرالہ دین ہے وہ سارے مذہبوں کے نرالہ مذہب ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات اکا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ رسمی طور پر دن بنانے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کا یوم پہدائش بنا لو کسی کا یوم وفات بنا لو اس کے پر جشن کر لو اس کی یاد میں چراغہ کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام کو لے کر تشریف لائے تھے جو تعلیم انہوں نے دی تھی اور جو ہدایات انہوں نے اکا فرمائی تھی ان پر کتنا عمل کر گئی ہمارا سارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسمی طور پر دن بنانے سے کچھ نہیں ہوتا رسمی طور پر کوئی کارروائی کر دینے کی کوئی حقیقت نہیں اصل بات یہ ہے کہ اس روح کو دیکھو اس پیغام کو دیکھو جو تھرکار دو عالم تعالیٰ لے کر تشریف لائے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے کوئی جلسن کا دن ہوتا ہے تہوار منائے جاتا ہے اسلام میں بھی ہے لیکن اسلام نے سارے بردھموں کے ہٹ کر سارے عدیان کے ہٹ کر دو دن مقدر فرمائے ہیں جسن منانے تہوار منانے ایک جلسن فتر اور ایک جلسن اضحاب اگر آپ غور کریں تو دونوں دن ایسے ہیں کہ کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں مقدر نہیں کیے گئے یکم شوال کو عید الفتر میں بنائے جاتی ہے ایسا نہیں ہے یکم شوال میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا کوئی آدمی کوئی شخصیت پیدا ہوئی تھی جی کسی کا اندفع ہوئا تھا یک خاص تاریخی واقعہ پیش آیا تھا اس پر عید الفتر کا دن منایا جاتا ہو ایسا نہیں یکم شوال میں کوئی خاص تاریخل واقعہ آتا پیدا پیش نہیں آیا تو اس نے ازہان ہے وہ دس جنہیچہ کو منائی جاتی ہے دس جنہیچہ کو نہ کسی کا یوم پیدائش ہے نہ کسی کا یوم وفات ہے نہ کوئی اور خاص تاریخی واقعہ اس کے وابستہ ہے اگر سے ان دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے بڑی درہ اس کو رہ نہیں تھے وہ حضرت ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم خیلی اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دیتی اللہ تمہارا کو تعالیٰ نے اس کو ایک سنت اور ایک عبادت بنا دیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دس ذرہجہ کو دیو دس ذرہجہ کی تاریخ میں دیو ایسا نہیں ہے خدا جانے کون سے دن دیتی معلوم نہیں کیا تاریخ تھی یہ معلوم نہیں لہٰذا دس ذرہجہ کو جو عیدل ادھا منائل جاتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے وہ پیشک ان کی سنت ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی دن ہوئی ہو اللہ جانے کون سے دن ہوئی تھی کسی کو نہیں پتا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دس ذرہجہ کی تاریخ جو مقرر کی گئی ہے وہ اس خاص واقعے کی وجہ سے مقرر کی گئی تو اسلام میں دو عیدے ہیں اور دونوں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں اس کے بجائے کس موقع پر دو عیدیں رکھ سی گئی ہیں وہ پہلی عید یعنی عید الفضل اس وقت ہے جبکہ مسلمان ایک بڑی عظیم عبادت کی تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں یکم شوال کب آتی ہے جب رمضان کا پڑا مہینہ گزر گیا رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روگے رکھتے ہیں داکوں کو ترابیاں پڑی اللہ تعالیٰ کے حضور دعاوں سے دعائیں کرتے رہے عبادت کرتے رہے اس وقت پر اس کی تکمیل پر عید الفضل سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ محض ماضی کے واقعات پر خوش ہونے اور اس کے اوپر فخر کرنے کے بجائے تم دیکھو تم کیا کر رہے ہوں تم نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے روز سے جرید ہوئے ہو تو بے شک تمہیں عید الفطر منانے کا حق ہے عید الازحہ اس موقع پر ہوتی ہے جو دوسری عظیم الشان عبادت کی تکمیل پر حلوان کرتے ہیں یعنی حج کی عبادت نوزر حجہ کو حج ہوتا ہے اور دس زل حجہ کو عید الازحہ منائی جاتی ہے تو دونوں عیدیں ایسے موقع پر اچھی نہیں ہیں جو کسی خاص تاریخی باقی کی یاد میں نہیں بلکہ ہر سال ان تاریخوں میں مسلمان دو عظیم الشان عبادتوں کی تکمیل کرتے ہیں تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسری قوم میں تو عید بناتی ہے یا جشن بناتی ہے وہ اپنے کسی تاریخی واقعی کی بنا پر بناتی ہے کرشمس ہے عیسائیوں کی وہ پچھر پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ اسلام پیدا ہوئے تھے ان کی یادگار میں پچیس دسمبر کرسوس بنای جاتی ہے حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے تو پچیس دسمبر کو برادت ہوئے تھے عیسیٰ اسلام تاریخ اعتباس سے اس میں بہت سلام ہے لیکن اگر بلپرد ہو بھی تو انہوں نے اس کو یومر پیدائش کو اپنے لئے عید بنا دیا یہ جو یہودیوں کی عید ہوتی ہے عید پتہ یہ اس دن کے اعتباسے منائی جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا تھا اور پھر آن غرق ہو گیا تھا اس تاریخی واقعے کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں تو جتنے مذاہب ہیں ان سب میں دیکھو تو وہ تاریخی واقعات جو اپنے ہمارے اکابر بزرگوں نے کوئی بات کی تھی اس بات کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں انٹیشن مناتے ہیں وہ سارے مذاہب کا یہ یاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کی ہے وہ کہا کہ نہیں دوسرے لفت اپنے ماضی پر دیکھتے ماضی کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کی کہ کاجناموں پر اپنے فخر کرتے ہیں لیکن اے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو دیکھو اور اپنے عمل کو دیکھ کر پھر اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر بے شک پھوچے مناؤ وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے پردہ ہو یہ تعلیم اسلام میں ہمیں تھی ہے تو اگر یومِ قائدائش منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ قائدائش سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اس کا مستعب ہوتا ہے لیکن کیونکہ تصوری یہ نہیں ہے اس واسطے حضراتِ صحابِ الْقرام کی پوری زندگی دیکھ رو رضی اللہ تعالیٰ ہے مجمعی وہ صحابِ الْقرام جو سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ کی اتنے جانی صاحب تھے کہ آپ کے موہ سے موہ مبارک سے اگر دھوک بھی نکلتا تو زمین پر نہیں کرنے دیکھتے تھے اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے ہیں ایسے عاشق ایسے جانی صاحب لیکن پوری سو سال صحابِ الْقرام دنیا میں زندہ رہے حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک کوئی نہ کوئی صحابی دنیا میں رہا سو سال پورے ہونے کے بعد صحابِ الْقرام کا دور تکم ہوا تابعین کا دور آئے لیکن سو سال کے عرصے میں کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بنایا ہو کہ بھئی بارہ ربی 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 کو حضور پیدائی و دلتر آؤد ہے ایک آؤد عید من ہے اور یہاں سے کہ آپ کے یوم پیدائش کے بارے میں یقین سے بھی کہنا مشکل ہے کہ بارہ ربی ربی روایتیں مختلف ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کن ربی ربی بعد میں آتا ہے نو ربی ربی بعد میں آتا ہے اس دن کی کو عید منانے یا اس کو باقاعدہ جشن کے طور پر منانے کا تصور تھا ہی نہیں یادہ روایتوں میں بھی اکراب ہو گیا جو اصل چیز تھی وہ صحابہ کرام نے پکڑ کر رکھ وہ کہا کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ان سے تشریف لائے تھے تاکہ دنیا کے سامنے ایک بہترین زندگی کا نمونہ پیش کرے جیسا کہ میں نے بھی آئیت خوب سمجھو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے یہ معنی آیت کے یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اصوے حسنہ ہے یعنی بہترین نمونہ ہے اس نمونے کو دیکھو ہم نے اس لیے بیٹا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تم آپ کی زندگی کے نمونے کو دیکھو اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرو اس کی اتباع کی کوشش کرو یہ ہے مقصد آپ کو دنیا میں تشریف لانے کا صحابہ اکرام نے یہ حقیقت اس طرح اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ کچھ ہو جائے لیکن سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلت اور سنت کا بیان نہ ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو ان کا اور اور یمہ وہ اتباع سنت میں گزر رہا تھا لہذا ان کو کوئی رسمی کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسمی کارروائی کر کے کوئی دن منائے اور پھر جلسے کریں اور اس میں خوش یا منع کے چراغاں کریں ان کے دل میں چراغاں ہو رہا تھا ان کے دل میں چکوہ کا چراغ روشن تھے ان کے دل میں اتباع سنت کی چراغ روشن تھے یاد ہوں کوئی رسمی کارروائیاں بلے تو ضرورت تھی تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے اپنے واسطے سے آپ حضرات سے حضر کرنا چاہتا ہوں ربیر اول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی نے مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے محصلے مرقض ہوتی ہیں سرکارت و عالم سر واسم کے سیرد طیبہ بھی کیونکہ بیان بھی ہوتا ہے جلسے بھی ہوتے سراغا بھی کرتے ہیں لوگ اور رجانے کیا کچھ ایدھے ملہ نبی کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن سوچنے ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اتنے جلسے ہو گئے اتنے تقریریں ہو گئیں اتنی محلے منقض ہو گئیں اتنی ناتے پڑی گئیں اتنے درود و سلام ہوئے الحمدللہ حضور اکدس اللہ صلی اللہ حاضر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی کوئی تبدیلی آتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھے تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفیلی میں ملے گا جو جس دھپ جس دھپا زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے پہلے اگر سرکار عظی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار عظی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لیں لیکن کیا میں اس قام کے لئے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا جو چھننے سے میں نے وضع کی تھی ان کی اوپر عمل بچا سورت اس پر عمل کے طرف بھیان نہیں تو کیا اس سے خوش ہی ہوگی سرکار عظی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دنیا میں ایسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قطیدہ پڑھے جائے آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و قولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اگر آپ چاہیں سرکار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سرکار بنانے کیا جائے آ رہے ہیں اگر آپ کو حسن و جمال کی خائش ہے تو دنیا کا منطقہ حسن و جمال آپ کی قدمت میں پیش کر دیا جائے ساری پیشکش کر دی گئی مگر آپ اپنے اس پیغام سے اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے سرکار بنانے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آتاپ اور ایک ہاتھ میں مہتاپ بھی جیس ہوگے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا سرکار بنانے صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہن ساری پیشکرانی ہوتی تو وہ اس رکھ دیگام قبول کر لیے